موسیقی تخت پنجاب کی جنگ پی ٹی آئی نے جید لی پنجاب اسمبلی سے پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ایک سو چاسی ارکین کا اظہار اعتماد سپیکر سپتین خان نے نتائج کا اعلان کر دیا یقینی شکست دیکھ کر نون لیگ ایوان سے فرار اوپوزیشن ارکان نے قراردان کی کوپیاں پھار دی نون لیگ کے ارکان کی ہلڑ بازی کرسیاں چل گئیں پنجاب اسمبلی کا اجراس 23 جانوری تک مرتبی بول نیوز کی لمحہ بالمحہ کوریج ہر خبر سب سے پہلے عوام تک پہنچ جائے انشاءاللہ ہم اپنے ایجنڈے کے اوپر کارباند ہیں اگر کوئی قانونی رکاوٹ نہ ہوئی تو کل انشاءاللہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور اس کے ساتھ کیپی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور جو ایجنڈا ہے عمران خان کا وہ نئے انتخابات ہیں ہم نیشنل الیکشنز کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اور یہی ہمارا مقصد ہے اور انشاءاللہ اسی کی طرف جو ہے وہ ہم بڑھیں پرویز علاہی نے اعتماد کا ووش لے لیا پنجاب اسمبلی توڑنے کی تیاری فواد چہدری کا اسمبلی کے باہر پریس کانفرنس میں اعلان کہا اپوزیشن اعتماد کے ووش کے لیے شور مچا رہی تھی ان کی خواہش پر ہم نے یہ کر دیا عمران خان کے ساتھ تھے اور آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک صاف شفاف انتخابات کے ذریعے عوام کو موقع دیا گیا تو عمران خان کو ایک بھاری اکثریت سے لوگ کامیاب کریں گے قوم کپتان خان کے ساتھ ہے شاہ محمد قریشی کا پنجاب میں کامیابی کے بعد بیان کہا آج منتخب نمائندوں نے سننے والے کو بڑا پیغام دیا عمران خان پوری قوم کے لیڈر ہیں کامیابی پی ٹی آئی کے ویژن کو ملی ہے اللہ نے ہم کو سرخ رو کیا ہے اور عمران خان صاحب کی لیڈرشپ جو ہے یہ ماشاءاللہ اور ابر کے سامنے آئی ہے جتنا دبارے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ لیڈرشپ ہماری عمران خان صاحب کی شکل میں اور زیادہ ابر کے اوپر آتی ہے کپتان نے وعدہ پورا کر دیا پنجاب اسمبلی میں اعتماد کا ووچ حاصل کرنے میں وزیرعاللہ پرویز الہی کو کامیابی کہا عمران خان کے نظرگی کو فتح ملی بول نیو سے وزیرعاللہ پنجاب چوہدری پرویز الہی کی باتچیت کہا جتنا دبارے کی کوشش کی گئی پی ٹی آئی اتنی ہی اُبھر کر سامنے آئی پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کی بڑی شکست رانہ سناولہ کی مینہ مانو کی رٹ اسمبلی میں اعتماد کا ووچ لوگ کے نعرے لگانے والے پرویز الہی کو اعتماد کا ووچ ملنے پر ناراض رانہ سناولہ نے نتائی تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا ٹی آئی کی کوئی فیوچر نہیں ہے عمران خان کی کوئی فیوچر نہیں ہے عمران خان پہ ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو تو مائنس کر دیا اس کی تو فیوچر ہی نہیں ہے کسی کے اوپر صرف ریڈ لائن پاکستان کی عوام ڈال سکتی ہے ریڈ لائن صرف پاکستان کے عوام لگا سکتے ہیں ہمارے ارکان کو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان پر ریڈ لائن لگا دی گئی تحریک انصاف کا کوئی مستقبل نہیں جس دن میں نکلوں گا ریڈ لائن ختم کر دوں گا عمران خان کا پارلیمانی پانچی سے خطاب عدالر سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے کوئی حقوق ہیں یا نہیں پچیس مائی کو جو ہمارے ساتھ کیا گیا اس کی ابھی تک شنوائی نہیں ہوئی لاہور ہائی کوٹ نے عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کو کارروائی روکنے کے حکم میں توصیح کر دی جسٹس جواد حسن نے عمران خان پارٹی کیس میں فل بینچ بنانے کی بھی سفارش کر دی جسٹس جواد حسن نے کیس مزید سماعت کے لیے چیف جسٹس کو بھیجوا دیا عدالت نے درخواست قابل سماعت ہونے پر ایڈیشنل اٹرنی جنرل کے اعتراضات مسترد کر دی ہے پارٹی فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے خلاف پی ٹی آئی کی اپیل پر فیصلہ محفوظ جسٹس میاں گل حسن نے ڈیمارکس دیئے کہ اگر پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کو مطمئن کر دے فنڈز ممنوع نہیں تو کیا ہوگا جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارے پاس اس فیصلے پر نظرستانی کا اختیار نہیں چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ کو پتا چل جائے فنڈز ممنوع نہیں تو فیصلہ تو بدلنا ہوگا جینیوہ کانفرنس کامیاب رہی حکومت پر عوام اور دنیا نے اعتماد کیا نو عرب ستر کروڑ ڈالرز کا اعلان ہوا امداد توقعات سے بھی زیادہ ہے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ عالمی برادری کو کرپشن کا خدشہ ہوتا تو دس عرب ڈالرز نہ ملتے مخالفین کے پروپیگنڈے پر کان دھرتے تو امداد کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ پاکستان کی تنہائی کا تاثر ہمیشہ کیلئے دفن ہو گیا محیشت کو نقصان پہنچانے والوں کو موت توڑ جواب دیا گیا جینیوہ کانفرنس میں وزیراعظم نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہم نے اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیا سولہ ملین ڈالرز کوئی مزاق نہیں رکن کو گراؤنڈ تک کیسے پہنچائے جائے یہ ہمارا کام ہے دونرز کانفرنس میں پاکستان کو کیا ملا سیاسی بحث تیز ہو گئی حماد ازر نے جانبہ میں اعلان کی گئی امداد اصل میں اسی فیصد پرانے کرزیں ہیں یہ کہہ دیا اور تھوڑی بہت جس نئی امداد کا اعلان ہوا ہے وہ بھی ایک سال بات ہی ملے گی وزیر خزانہ ساندار نے بھی یہ بات تسلیم کر لی کہا ڈونرز کانفرنس کے اعلانات دس عرب کے ہیں جن میں سے آج عرب ڈالرز پروچیکٹس کے کرزوں کی امداد ہے پاکستان کی معیشہ شدید مشکلات کا شکار ملک میں مہنگائی انیس سو ستر کی دہائی کے بعد بیلن ترین سطح پر آ گئی یوکرین روس جنگ سمیت کئی وجہات کی باعث آلمی معیشت سستروی کا شکار ہے ملک میں آٹے کا بہران برقرار ہر شخص پریشان جگہ جگہ سستے آٹے کے لیے کتانے نواب شاہ میں بارہ سال پرانے آٹے کی فروغ آٹا دوہزار گیارہ میں رمزان پیکج کے تحت دیا گیا تھا اس وقت گیا دس کلو کی قیمت دو سو دس روپے تھی بول نیوز نے فوٹیج حاصل کر لی کراچی کی سیاست میں حل چال ایم کی ایم کے حلقہ بندی اور مردم شماری پر تحفظات صوبائی الیکشن کمیشن کے باہر بھرپور احتجاج خالد مقبول صادقی نے کہا کہ انصاف نہ ملا تو آمن کی زمانت نہیں دے سکتے ہم نے حصہ نہیں لیا تو کوئی الیکشن نہیں ہوگا یہ جانب دارانہ ہے اور انتخابات کے نتائج قبول نہیں کریں گے کراچی والے سڑکوں پر آتے ہیں تو ایوانوں کو تالے لگ جاتے ہیں الیکشن کمیشن بلدیاتی الیکشن سے پہلے دھاندلی ہو چکی ہے جماعت اسلامی اور پپلز پارٹی کا گٹس جوڑ سامنے آ چکا ہے فاروق سرطان کہتے ہیں کہ ایک جماعت کا میر اور دوسری کا دیپورٹی میر ہوگا ہم سب ایک ہو چکے دو ہزار تائیس نئے سفر کا آغاز کا سال ہے مصطفیٰ کمال بولے کراچی پر قبضے کا خواب پورا نہیں ہوگا کراچی پاکستان چلانے والوں کا شہر ہے کراچی میں شفاف بلدیات انتخابات نہ ہوئے تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی سن کے صدر علی زیدی نے خبرتار کر دیا بول سے باتشیت میں کہا کہ کراچی حیدر آباد میں فوج اور رینجرز کو تائینات کیا جائے اگر ضرورت پڑی تو کسی جماعت سے اتحاد بھی کریں گے پاک نیوزیلینڈ وان دے سیریز ایک ایک سے برابر دوسرا میچ میں پاکستان کو 99 رنز سے شکست 262 رنز کے تاکو میں گرین شرٹس 182 رنز پر ڈھیر ہو گئی شاندہر سنشری پر جیون کارمی پیئر آف دی میچ کران ملک میں سردی جعبن پر ملکہ کو حسار مری میں برہ باری حسن نظاروں کی کشش سیاہوں کو کھینچ لائی فیملیز سوہانے موسم سے لطف اندوز ہونے پہنچ گئیں اپٹ آباز، شوگران، نارنار اور کاغان میں بھی برہ باری اور بارش، مالم جبان، کالام اور بہرین میں برہ باری سیاہوں کا رش، کراچی میں تیز اور سردھ ہوائیں درجہ حرارت 5 سے 4 جگری تک گرنے کی پیش گوئی آج رات سے 17 جنوی تک شدید سردی اور اداکاری کے لیے لمبے بالوں کی قربانی سونیا حسین کی دلچسپ کہانی انٹرویو میں کہا کہ کریئر کی شروعات میں شوٹنگ کے دوران بال کندھے تک کاٹنے کا کہاں گیا جس پر انہوں نے ہاں کر دی کجے بال دیکھ کر گھر والے صدمے میں چلے گئے سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل گول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ نے توڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے